اور سچا ہمارا خالق کہ سواء اسوائے دیوتا بھی کوئی والد کی نہیں اور سچا ہم اس کے بیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا اللہ کے آخری نبی آخری رسول حیرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان بلا ان کے سدکے قرآن بلا ان کے سدکے لائمان بلا ان کے درسے وکیارت ومی بایان کہ دستو جوم الیلی رسول اللہ کے دروازہ قرم سے بنا الحمدللہ شاہ فیصل کی اس مرکزی مسجد میں احل سنت کے اس مرکز میں عزبو کی دل خوش ہو رہا ہے اللہ قریم آپ سب کو عدل اعظیم اتا فرمائے حیرت علامہ ریاض الشرفی صاحب اور جتنے علماء احل سنت یہاں تشریف فرمائے اللہ تعالی ان کا سایہ تادیر احل سنت پر قائم ہوتا ہے میرے پیر کامل میرے مرشد قریم تشریف فرما ہے میں نے تھوڑی دیر آپ احباب سے مخاطب ہونا ہے روزانہ قراجی میں اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ رات بھی تقریباً فجر کے قریب کافی رات گئے تک محفل جاری رہی آج بھی کافی جگہوں پر خطاب کے لئے حاضر ہونا ہے بس حاضری لگانے کے حد تک میرے باعت کو محدود رکھنا ہے مجھے بڑی خوشی بڑی بلیزنس فرپریز ماشاءاللہ میرے بھائی شہباز صحیح ماشاءاللہ تشریف لائے اللہ تعالی ان کو بھی دنیا آخرت کی ہر فیدت نافت کرنا ہے اب آپ کا ذوق کو میرے ساتھ ہونا چلیئے میں نے تھوڑی دل آپ کا علیہ السلام کی شام آپ کیا گیان کرنی یاد رکھئے کہ حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا حضور علیہ السلام سے نصفت رکھنا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے اگر کوئی قیام ہے کہ رسول اللہ کی محپت ایمان کا حصہ ہے تو آپ اسے بتا دیجئے گا کہ رسول اللہ کی محپت ایمان کا حصہ نہیں ہے کیونکہ حصہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو تو انسان کامل ہوتا ہے اگر نہ وہ تو انسان ایمان والا ضرور ہوتا ہے لیکن ایمان تمزور ہوتا ہے رسول اللہ کی محبت ایمان کی اصل اور ایمان کی بنیاد ہے اگر رسول اللہ سے تعلق ہوگا تو صاحبِ ایمان ہوگا جو مرضی کر لو تو صاحبِ ایمان وہ ہی نہیں سکتے یہ قرآن کا پیسٹہ ہے فلا بارم بکھا لائی امیرونہ حتی یحب مونگا فی مان شدر اگئی نہ ہو جب تک کوئی رسول اللہ کو ہر معاملے میں اپنا حقیق نہیں مانتا وہ صاحبِ ایمان وہ ہی نہیں سکتا وہ صاحبِ ایمان وہ ہی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکزِ ایمان ہے مرکزِ ایمان ہے میں نے راہ کو گزشتہ راہ ملید میں ہزاروں کے اشتماع میں ایسی عنوان پر شدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو صحابہ کو ایمان کا ویار پر آیا ہے اگر کوئی بھی صحبِ ایمان ہونا چاہتا ہے تو سورہ فابرہ کی آیت میں منتر جسے میں میں نے راہ کو تحسیل سے شدہ کیا وہ ایمان والا ہونے کے لئے اشانت ہے انسان رسول اللہ پر ایسا ایمان رکھے جیسا صحابہ نے رکھا آؤ اس بات کو بھی ایسی بات سے دے کے چلتے ہیں رسول اللہ مرکزِ ایمان ہے ایمان کا مرکز رسول اللہ ہے روزہ نمان حج یا سب ارکانِ دین ہیں ایمان کو نبی کی محبت کا نام ہے ایمان کو نبی کی محبت کا نام ہے بلکہ میرے ایمان نے دلد توڑ دیا کہاں ثابت ہوا کے جملہ پرائز پروہ میں اصل الاصول بندگی مستاج بھر کی ہے یاد رنہ مصطفیٰ مرکزِ ایمان ہے ساری بات مصطفیٰ کی ہے ساری کمان ہی مصطفیٰ کی ہے سب کچھ مصطفیٰ کے گرد ہے مصطفیٰ ایمان کا مرکز ہے مصطفیٰ مرکزِ ایمان ہے جیسے اگر پرکار کی سوئی نکتے پر آ کر دائرہ پیچھو دیکھو تو دائرہ صحیح رہے گا اگر سوئی نکتے سے ہٹ گئی تو دائرہ بگر جائے گا ایسا ہی اگر ایمان والے کی اقیدت کو اقبلہ فاطمان کا کاما رہا تھا تو صحبے پر ایمان رہے گا سرابی بندر وہاں سے ہٹ گئی وچب قدم دائرہ ایش نبی سے نکلا بات ایمان کی اتنی تھی کہ ایمان گیا بات ایمان کی اتنی تھی کہ ایمان گیا رسول اللہ کے صحابہ نے رسول اللہ کو ایمان کا مرکز مانا ہے رسول اللہ کو ایمان کا مرکز مانا ہے میں نے تھوڑی دیر آپ سے بات کرنی ہے احادیث میں بات کرو گا الحمدل اللہ آگر پیچھے کی بات تو آدھی نہیں ہو آپ کی بربور توجہ و درکار ہے رسول اللہ کے صحابہ نے بھی ایمان کا مرکز رسول اللہ کو مانا ہے میں نے تو آیت کلابت کی اسی پر بخاری کی حدیث سے آواز کرو گا بخاری میں موجود ہے رسول اللہ میں اب انوان کیا ہے کہ رسول اللہ برقز ایمان ہے ایک برزر ہاتھ اچھا کے بتاؤ کس کس کے ایمان کا برقز رسول اللہ کی ذات ہے سنیو اللہ کا شکر کیا کرو اللہ کا شکر کیا کرو اللہ نے اقیدہ مضبوط دیا ہے اللہ نے اقیدہ پتہ دیا ہے اللہ نے رسول اللہ کی محبت پر دل میں بھرا ہے آمیں بتاتا ہوں الحمدللہ ہم نے عشق نام پر کوئی خندلی کیے ہم نے عشق نام پر کوئی حضار قرم نہیں کیے ہم نے یہ عقیدہ صحابہ سے سکھا ہے کہ ایمان کا مردم مصطفیٰ علیہ السلام کو جانتا ہوتا ہے وہ آر ہوں گے وہ آر ہوں گے جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز دون جاتی ہے اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے اے تمہاری خیال آلہ سے پوچھتی ہوگی ہم نے یہ کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ خیال جانتا نماز دون جاتی ہے عقیدہ صحابہ سے آگے نماز نہیں ہے جس میں مصطفیٰ علیہ tek fort اور پانے ماغت کو کہا اس خیال مصطفیٰ علیہ وسلم ہے ہمارے نسیر کو نوال ہے ہی وہ جس میں خیال مصطفیٰ علیہ وسلم ہے آلہ وسلم ہے تو میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا کے کہتے وہ خیال مصطفیٰ علیہ وسلم ہے تو نماز دون جاتی ہے اسلام علیہ وآلہ علیہ وآلہ نبیل پہ کہ آپ نے دانا کا خیال میں پہ ہو بڑا پانا لگا زبان پہ تمہیں کس کا خیال آتا ہے وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نبیل پہ تمہیں کس کا خیال آتا ہے بس بات یہ ہے بات یہی ہے اور شہالے نہیں شوتت کا اوزو کھاکا لے اسلام آشکا ہوتا ہے کچھ بشے ہونے کے لانتے والے خود سا جائے کچھ بیامی ہی محضر کو خوطا کھا جائے ان کیوں کا نہیں کرتے دیکھتنا کھا لے فلش مالے علیہ وؑلہ علیہ سا جائے گشنر کی کھولان بے ملے احسنت اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ کہ خوط بے سکتنہ نبیل کا جہ اس ہے کسی تو اپنی خورت براد ہوگا کسی تو اپنے اقترار براد ہوگا کسی تو اپنے نصر براد ہوگا ہمیں اگرار ہے جو نبیوں کا امام ہے تو ہمارا نبی ہے آرم کا سنبان ہے وہ ہمارا نبی ہے جو رفتہ مدیب ہے وہ ہمارا نبی ہے جو ملکہ سے امام ہے وہ ہمارا نبی ہے جو خاتم نبی کیل ہے وہ ہمارا نبی ہے تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے سوائے شرکِ اُڑڑے باہے مجھے روح سے بھائی چکے ہیں وہاں ایتا نزاروں کا اشتماع ہے میں آپ کو یہاں مجھے میں پہنچا تو مجھے دا کے یہ گھراؤڈ بھر جائے شروع صاحب نے کتاب شروع کیا بہت بڑا فرداد تو اس نے پتہ ہی نہیں مطلق آئی کہاں سے ہاتھ میں آنے کی جگہ یہ مصطفیٰ کے ذکر کی بلکت ہے تو ایک برزہ ہاتھ بھائے تو سوائے شرکِ اُڑڑا رسول اللہ مرکز ایمان اور مرکز ایمان صحابہ نے مانا ہے میرے بات کو ختم بھی کرنا ہے اللہ اکبر رسول اللہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں بخاری میں موجود ہے دو ارکت میرے مصطفیٰ نے پڑھائی ہیں اور دو باقی ہیں دل میں خیال آیا یہ بات آپ نے بہت دفعہ سوری ہوگی یہ حدیث لیکن میرا تفسرہ سننا تمہیں مزا آئے گا میرا تفسرہ سننا تمہیں مزا آئے گا رسول اللہ ربز بڑھا رہے ہیں دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں میں مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی مسلحے پر یہ خیال کر کے دیکھنا نہ اظہار سے جان جانے کا خطرہ ہو جائے گا ابتو مصطفیٰ جیسا خدا کی ساری خدای جو اس وقت موجود ہے لیکن ٹھک کر رو تو مصطفیٰ کے قلبوں کے برابر کسی کا ساتھ نظر نہیں آئے گا مصطفیٰ کے قلبوں کے برابر کسی کا ساتھ نظر نہیں آئے گا حضور اللہ علیہ السلام پڑھا رہے ہیں دو رکعہ پڑھا رہی ہیں اور دو باقی ہیں جن میں خیال آیا تو کی بلا بدل جائے اب کی بلا بدل جائے اب کی بلا بدل جائے اب کی بلا بدل جائے بلا بدل جائے ہم ضرور بنا دیں اس سے کی بلا جو آگ کی بلچہ بھی فرمایا حبیب ابھی رائٹ نہ لو اس لئے با جنر پل کرتا ہے روکو موڑ لو ہم سے جنا بنا پر جاگی کا ایک شیئر سمجھ لوگے آئے خیال آئے اور کوئی پاڑی کر جان گا میرے آکھا جتے رکھ کر دے گا بار پھر جانا آکھا جتے رکھ کر دے گا بار پھر جانا ہوئی سردائے سنجا ہوئی مردائے مر جانا کون لوگ سنیہ زہاد اتھار سنیہ لے کچھ بنجے کے میرا حدر ملانا راہ میرا حدر ملانا راہ میرا حدر ملانا راہ راشت دا 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 با آج ملد توہ تاہر داور کا بزار درم سے لیکن ایک دانا عاشق دانا ماہیا کی میری آیا جیان مولاہیا ہیلائی آیا لیکن اگر مرحا ہے مغاین موجود ہے تیر میں جلائے آیا کی بنا بدل وہ کب واقع ہے کب تل جدر دل کرتا ہے اب تو بھی رہ مصر سے جلال بنا اب میں جواد کر رہا ہوں اب جو میرا تفسر آتے ہو سننا میں صادق کر رہا ہوں کہ صحابہ کا یمت بذر ایمان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی دے حضور علیہ السلام نے نماز کے دورا اب بتائیے یہ وحی کس پر آئی رسول اللہ میں کس پر وحی آئی کیا صحابہ والی وحی آئی تھی کیا صحابہ نے قرآن اتردتا سنا کیا صحابہ نے کچھ دیتا قرآن اتردتے کیا حضور نے شہا کیا کہ قبلہ بدل رہا ہے نہیں صحابہ کے بہم وغمان میں بھی نہیں ہے کہ آج قبلہ بدل رہا ہے کسی کے بہم وغمان میں نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے بس رسول اللہ نے میں ایک سے کل کھڑا ہونا چاہوں گا تاکہ آپ اس پر صحابہ یہ مسجد نمی ہے یہ مسجد قبلہ تین ہے آپ آج بھی چلے جاؤ مسجد قبلہ تین میں کھڑا ہوگا لوکیشن سرچ کھائی اگر ادھر بیت اللہ ہے تو رائیٹ ایڈی بھی ہائیڈ بلکل پیچھے بیت اللہ کے ساتھ روح ذرا تھا اتنا نہیں کرنا تھا صرف اتنا نہیں کرنا تھا بلکہ پورا روح موٹ کے ایمان کو دوسری جاریز جا کر نماز پڑھا نہیں ہے رسول اللہ مرکز ایمان ہے صحابہ کے قبلہ وغمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے رسول اللہ نے نماز پڑھا ہوئے روح یہاں سے یہاں کیا صحابہ نے ایک نمالہ لگایا روح وہاں پڑھا نہیں ہے اس صحابہ کو کیا مطلب ہے اللہ مرہ رہا ہے دیئے یہ کی ہے پتہ کہ اللہ کی نماز اللہ کے پڑھ دی ہے اس صحابہ سے کوئی پوچھیں رسول اللہ ادھر نخکا لہے ہے تمہارے کم ادھر ہو رہے ہیں رسول اللہ ادھر نخکا لہے ہیں تمہارے روح ادھر ہو رہا ہے رسول اللہ دوسری طرح نخکا لکھ کر چل پڑھے تم رسول کا پیچھے پیچھے چل پڑھے اور صحابہ پر لگی اللہ کی نیتی ہے رسول کا پیچھے قادر رہو صحابہ کا جماعت نہیں ہوگا قبلہ اور آسلی لیکن جس چکاہ دے رسل لہی آمین ہم نے اس تاری چھاڑ دے ہیں اور اس تاری چھوڑ دیتے ہیں مجھے معافلت سمجھ نہیں آتی یہ آمیرہ کا نام چل رہا تھا یا صحابہ کی عقیدہ دے کہ قبلہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ قبلہ پرامے کا مقصر یہ تھا ہم لیکن کون رسول کی عقاب کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے ہر صحابی ایسا پھر کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح ایمان کا مرکز آدمہ کرتا ہے ایمان کا مرکز آدمہ کلال ہے ایمان کا مرکز آدمہ کلال ہے صحابہ کی ممجدتوں کا قبلہ رسول اللہ کی رات تھی تو ہاتھ آدمہ کر کے اقتدام پر لیکھ جاتا ہوں اگر اسی کو دیکھ لو اسی کو دیکھ لو کہاں سے تمہیں عقیدہ نکالے ہیں کہاں سے تمہیں باتے گھڑی ہیں کہاں سے تم یہ کچھنا لے رہے ہو جو مرکنوں پر بیٹھ کر رہان کرتے ہو نبی کا خیال ہے تو نماز جاتی ہے اور خدا کی قصر صحابہ سے پوچھو صحابہ سے تمہیں بتا جنے گا نبی کا خیال جس نماز سے لکھا جائے تو نماز تکرے نماز نماز نہیں مسلح پہ کھڑے ہیں ابو فکر صدیق کو کسی مسجد کی کمیٹی نے امام نہیں بنایا کہتے ہیں کھڑے ہیں ابو فکر صدیق کا رسول اللہ نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے جب اللہ نے سب نبیوں میں میرے نبی کی وزیرت بتانی تھی نا سب کو صفوں میں کھڑا کیا ابو فکر کا امام بنایا رسول اللہ کا امام بنایا سب نبیوں کو جب اللہ نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا رسول اللہ کو امام بنایا کہا دیکھ لو میں سب نبیوں میں سب سے روزن کر مرے جب رسول اللہ نے ابو بکر صدیق صدیق کو داری تھی ابو فکر صدیق نے بنایا ابو فکر کا امام بنایا کہا دیکھ لو جس سے میں نبیوں میں سب سے اسے مسلح پہ کھڑے مرسال سنگیق اکبر صدیق امام پہ ہے سندھی کے اکبر وسلم امامت میں ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو قبلی بھارے کی جس کو رفاتت ملی سب صحابہ کی جس کو رفاتت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی اس کے تاجے خلافت میں لائے رسول اللہ خلافت سندھی کے اکبر یہ سنن کی شان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا بارہ صحابہ رسول نجم ہے اور عب ہے رسول اللہ اس طرح میں کیا ہوتا ہے دو باتیں ہیں ایک مسجد اپی کی ہے اور یہ بھی بخاری میں باہت چکا ہے رسول اللہ دو قبیلوں کے درمیان تھلہ کر آ رہی تھے نماز کا وقت ہو گیا ایک میدان ہے صحابہ نے اس کے صدیق اکبر سے حضور نماز پڑھا جائے صدیق اکبر مزلہ امامت پہ آتے ہیں اللہ اکبر اتنے میں حضور آتے ہیں اہا امامت پہ آتے ہیں امامت پہ آتے ہیں امامت پہ آتے ہیں مرسول اللہ صدیق اکبر کو صحابہ متوجہ کر رہے ہیں رسول اللہ آ رہے ہیں رسول اللہ آ رہے ہیں اب یہ کہ جس مورد ہے رسول اللہ بیٹ میں سے سفر چیلتے آ رہے ہیں سفر چیلتے آ رہے ہیں الٹفادہ رہا رسول اللہ صدیق اکبر کے نماز پیچھا پر کا دیکھا را رسول اللہ دیکھا اگر امام اتنا پیچھا دیکھا تو ہم سے نظر آئے گا ہ définنی اتنا بھی دیکھا تو نظر آئے گا نہیں رسول اللہ پیچھا تکا رہے ہیں اگر جوربتہ یوں دیکھتے تو نظر نہیں آتا یوں دیکھتے تک کی نظر نہیں آتا ایلت امتا رآ رسول اللہ پورا پوری کا پیچھ رہے تھا رسول اللہ آ رہے ہیں میرے سے کسی میں گارا اپسا یادہ دو جس ماں سے نواز پوٹے ہیں میرے کا لہنی ہو کی تو ٹوٹے کے باری قدر سپک رہاں سپک رہاں سپک رہاں اپنے پر رہاں پھر رہاں مہاری دوٹی میرے کا لہنی ہوگی تو ٹوٹے کے باری آگے آمار مہاری پیچھے کاری موسیقی 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 مالا یادیا کیا کہ اللہ رسول اللہ ابود کا حافہ کا بچہ اپواہ سے بڑھنٹا ہے ابود کا حافہ کا بچہ کی یہ ضررت رہی آپ آئے ہرنم آپ پر حافر ہے آخری محصروں دو میرے میں مات کو ختم کروں گا رات باب پہ قریب میں انہانٹی میں کبھی بڑا اکشتماع ہے اور ہمیں صدیق اکبر پر مانزر حافر حضور کے سنر سے ہوگا اور صدیق اکبر کا بھی زفر ہوگا صدیق اکبر کا بھی زفر ہوگا بہن سے شید لائیا کا آخری قدیز تو بات خدم پڑتا ہوں آپ نے آیت پچھتے ہیں مالا علی سے ہر مالا علی سے آپ اچھا کر بولو مالا علی وہ علی جس کی محبت مستقلان ایک خود به ہے وہ علی جس کا ق кот مستقلان کا قوت ہے وہ علی جس کا گوشت کا مستقلان ہے پر مرکر کو تحمیل کہ تیرا گوشت میرا جوشت ہے جس کا جسم کا مستقلان ہے پر مرکر جسم کا جسمی کیا جسم تیرا جسم ہے تیری محبت میری محبت ہے تیرا عبوس میلا خوز ہے حضر الآن سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتاؤ اچھا رسول اللہ مرکب کا ایمان ہے تو یاد رکھنا ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے میرے نظرین کشک رسول واجب نہیں بلکہ فرض ہے میرے نظرین کشک رسول فرض ہے فرق فرض ہے فرض ہے سبوت میں یہ حدیث سن لیتے ہیں تفرانی میں بھی موجود ہے دیکھر کئی خطب حدیث میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کسی کام سے بیجا حضرت علیہ السلام حضور نماز حصر ادا کر چکے حضور نماز علی نے کوئی خداوٹ محسوس کروں آرام کروں گا علی بیٹھے حضور نے علی کی گود میں سر رکھا اثر حصر تیزی سے نکرنا یہ آدم پہ سورت غروب ہو گیا سورت غروب ہو گیا ظاہرن حصر قدار یہ وہ علی نمکہ جس کی زندگی میں کبھی کوئی حصر قدار نہیں کوئی حصر قدار نہیں علی کا ملانگوی وہی ہے جس کی کوئی حصر قدار نہیں علی کا ملانگوی ہوئی ہے کہ اس کیوں پر نماز کا بارہ ہوئی ہے اب ہمارے حضرت تو مجزود ہیں ایسے مجزود ہیں بھائی میں نے نماز نہیں پڑھتے ہیں روزش اور نسیلی لگتے ہیں ہمارے حضرت مجزود ہیں بھائی مجزودیت کا مقام ہے عقل تصویت یہاں لیکن مجزود وہ ہوتا ہے کس کو اللہ کا سبا کیسی بھی ہوشنی ہوتی ہے کہ نماز مجزود آئے ہیں کہ اللہ کی ہوشنی کا بھی حضرت چیز بھی ہوشنی ہے نماز ہے مجزود ہوں گے کاربائے کرتے ہیں نہیں لوٹ کو کتے ہیں نہیں نظرانے بھائی نہ ہو بھائی نہ ہو لیکن اب نماز کا بات آئے گا یہ سبا کے عزت مجزود ہوں وہ ہم سی صحیح پاس ہو دیے ہیں ایسے قیجرم دیتے شکر دیے ہیں یہ کبھی نماز پڑھا ہے یہ صحیح ہے حضرت علیقی ظاہرہ میں صلیح کرتے ہیں اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں علمہ بیٹھے ہیں اب میری تطریل کا آخری منٹ ہے شریعت کا کانور ہے جب بھی پرد اور واجب مقابلے میں آئے واجب کو ترک کرو فرض ہوا دا ہے کیا حضرت علیق کو شریعت کا مثلہ نہیں کرنا خان اللہ خان اللہ نہیں بتا تھا بتا تھا تو میں کشتا ہوں حضور نے مدینہ کو ان والی باب ہوا افتلاع علم والا علی اللہ خواہ رسول اللہ کے آراب میں نماز بار لے خان اللہ رسول اللہ کا علی نہیں اٹھا رہے یہ علی کا عشق رسول ہے وہاں نماز جا رہی ہے وہ فرض ہے علی نے سورج کا قومنے دیا نماز صاحب نے قضا کر دی لیکن رسول اللہ بنا ہوتایا ہے پتا چلا علی کے عمل نے ثابت کیا کہ نماز مرض ہے لیکن اس کا رسول فرض ہے خان اللہ حضور اٹھے حضور نے قرمایا سورج کی اے جنت علی نے نماز نہیں پڑھی اور ڈھو گیا آمان الشمس حضرت اے چامر کا اعزاد ہے حضور نے سورج کو حکم دیا سورج اٹھے قدب پھر آخر خلاصہ کلام امام احمد رضا خلان کا شیئر سورج کے صافت ہوئے پتا چلا سورج اے قدرؑ کی سلطا جب ہر ندی ہے مالا علی لیماری رب کی حل دل پہ نماز مالا علی لیماری رب کی نید پہ نماز خوبی اثر جو سب سے آلہ آدر مالا علی لیماری مالا علی لیماری مالا علی لیماری مالا علی لیماری موسیقی 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 موسیقی